اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو ہے وہ میری جو ہے الیکٹرونکی سیریز جو میں نے شیرکوئی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ پہلا لیکچر لے کر آیا ہوں جو ہے وہ کرنٹ ان سیمیکنڈکٹر تو یہ میرے چینل کا نائے میں فزیکس بھائی تیمور پلی سبسکرائب کیجئے گا تو کرنٹ ان سیمیکنڈکٹر میں جو ہے پہلے آپ پیچھے میں نے پیچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ دیفنیشن سیمیکنڈکٹر کی کروا دیا کہ وہ سیمیکنڈکٹر والی مٹیریل انجین میں جو ہے وہ الیکٹرونز ہوتے تو ہیں فری موجود لیکن وہ باؤنڈڈ ہوتے ہیں جب ان کو ہیٹ یا انرجی کوئی بھی سورس سے انرجی دی جاتی ہے تا وہ موو کر سکتے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ویلنس بینڈ سے کنکشن بینڈ میں وہ جمپ کر سکتے ہوتے ہیں جب ہم انرجی دیتے ہیں تو کرنٹ ان سیمیکنڈکٹر یہ اس پہ بات کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں پہلے تو میں ویلنس بینڈ کی چلیں ڈیفینیشن کرواتا ہوں کہ ویلنس بینڈ کون سا ہوتا ہے اور کنکشن بینڈ یہ دونوں بینڈ چونکہ ہم نے ایتر دونوں ان کی ڈیفینیشنز یوز کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں ویلنس بینڈ جو ہے وہ آؤٹر موس بینڈ ہوتا ہے آؤٹر موس سے تقریباً جو ہے وہ سب سے اوپر تو کنکشن بینڈ ہے کنکشن بینڈ سے نیچے جو ہے ویلنس بینڈ ہوتا ہے اور یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوتا ہے یعنی اس میں الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی فیلڈ اسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کمپلیٹلی فیلڈ ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ ایموویابل ہوتے ہیں اسی طرح اگر کنڈکشن بینڈ کی بات کروں میں تو کنڈکشن بینڈ میں سیمپل سی بات ہے کہ الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی فیل بھی نہیں ہوتا یہ یعنی یہ کمپلیٹلی نہیں فیل ہوتا اور اس میں جو ہوتے ہیں وہ الیکٹرونز فری ہوتے ہیں الیکٹرونز جو ان سے ہوتے ہیں اس میں فری ہوتے ہیں وہ موو کر سکتے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ الیکٹرونز موو کر سکتے ہوتے ہیں چونکہ وہ کمبلیوری پھیل ہی نہیں ہے اس لئے اس وجہ سے وہ جو ہے وہ الیکٹرون سموف کر سکتے ہوتے ہیں تو اگر کرنٹ کی بات کروں میں اس میں تو کرنٹ اس میں جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے الیکٹرونی کرنٹ ہوتا ہے سیمیکنڈکٹرز میں الیکٹرونی کرنٹ ہے اور جو انسہ ہوتا ہے وہ ہولیک کرنٹ ہوتا ہے الیکٹرونی کے انڈ ہولیک یعنی کہ ہول اس میں جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ہول کرنٹ ہوتا ہے تو یہ دو طرح کا کرنٹ اس میں ہوتا ہے اب الیکٹرون کا تو ہمیں سمپل پتہ ہے کہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو چارج ہوتے ہیں نیگٹیو چارج پارٹیکل ہوتے ہیں نیگٹیو چارج پارٹیکل ہیں نیگٹیو پارٹیکل کہہ لیں سمپل تو اگر ہم جو ہے وہ ہول کی بات کریں تو ہول جو انسا ہوتا ہے یہ دیفیشنسی ہوتی ہے جب الیکٹرون ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کر کے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک ویکنسی چھوڑ کر جاتا ہے جسے ہم جو ہے وہ ہول کہتے ہیں تو یہ دو طرح کے کرنٹ اس میں سیمیکنڈکٹر میں پائے جاتے ہیں اگر ہم چلے میں اس کی جو ہے وہ آپ کو ڈائیگرام کے طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سپوس کریں گے ہمارے پاس دو جو ہیں وہ ایک یہ جو ہے وہ میں ڈائیگرام ڈرا کرنے جا رہا ہوں اس کی تو اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رینجمنٹ ہے کہ یہ ہاں پہ جو ہے وہ کنڈکشن بینڈ یہ یہاں پہ آگیا تو اس میں جو ہے وہ یہ ہاں پہ آگیا ہمارے پاس جو ہے وہ ویلنس بینڈ اس میں الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوتا ہے یہ کنڈکشن بینڈ میں کام ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے یہاں الیکٹرون موو نہیں کر سکتا لیکن جب ہم اس کو انرجی دیتے ہیں نیچے سے کوئی انرجی جو ہے وہ کچھ سور سے یا ہیٹ سے یا کچھ بھی کہیں سبھی الیکٹریکل انرجی دے دیتے ہیں تو یہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ اتنی نرجی کین کر لیتے ہیں کہ وہی اس دونوں کے درمیان جو اتنی نرجی کے اپ ہے یا ورک فنکشن ہے اس پہ جو ہے وہ آور کاموس کو کر لیتے ہیں اور یہاں سے جمپ کر کے یہاں جال لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک ویکنسی کریئٹ ہو جاتی ہے جسے ہم ہول کہتے ہیں اور یہ ساتھ والا الیکٹرون جو ہوتے ہیں یہ موو کر کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ یہاں پہ کور کرتا ہے تو یہاں پہ ایک اور ویکنسی کریئٹ ہو جاتی ہے جس سے ہم ہول کہتے ہیں تو جو یہاں پہ لیکٹرون گیا ہے اگر تو اس کے پاس اتنی انرجی ہو جتنی ہم نے یہ والی انرجی دی ہے اگر تو کچھ تو یہ یہاں پہ ضائع کر جائے گا یہاں سے یہاں تک موو کرنے کے لیے کچھ انرجی ضائع کر گیا لیکن اگر پھر بھی اس کے پاس اتنی انرجی ہو کہ یہ یہاں پہ ہونے والے ورک فنکشن پہ آور کم کر کے یہاں سے لیو کر جائے تو یہ الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ فری الیکٹرون کریئٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے دین یہ کیا کرے گا یہاں پہ جو آرڈی الیکٹرون پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کلین کرے گا ان کے ساتھ کلین بنائے گا کلین کرنے کے بعد یہ واپس موو کر کے یہاں پہ آ جائے گا یعنی کہ واپس جو ہے وہ ویلنس بینڈ میں آ جائے گا یہ والا کنگشن بینڈ تھا یہ والا ویلنس بینڈ تھا تو کنگشن بینڈ سے یہ واپس ویلنس بینڈ میں آ جائے گا جب یہ ویلنس بینڈ میں آ جائے گا مطلب جب یہ بیک ریٹرن ہو جائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں ریکمبینیشن یعنی جب ایک الیکٹرون اس کے پاس اتنی انرڈی نہیں ہوتی کہ وہ سروائب کر سکے کنگشن بینڈ میں تو وہ کیا کرتا ہے وہاں پر الیکٹرون جو پائی جاتے ہیں ان کے ساتھ کھولین کرتا ہے کولیین کرنے کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ واپس چونکہ اس کے پاس انرجی کولیین کے دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے تو جب انرجی ریلیز ہوگی تو اس کا مطلب اس کے پاس انرجی کام رہ جائے گی جب انرجی کام رہ جائے گی تو وہ واپس جو ہے وہ ویلنس بینڈ میں آ جائے گا جب جیسے وہ ویلنس بینڈ میں آئے گا تو اس فینامینا کو ہم کہتے ہیں ریکمبینیشن تو یہ تھی بیسیکلی ابھی جو ہے وہ کرنٹ فلو اس پہ جو ہے وہ اگر میں اور مزید بلوں گا تو لیندھی ویڈیو ہو جائے گی اب میں نیس جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا اللہ حافظ